امام پاک نے فرمایا کہ بہت رو چکی ہو بہت صبر کرو میں میدان کربلا کی طرف جاتا ہوں سوہا گجڑتا وہ نظر آ رہا ہے بیبیوں کو آخری سہارا بچھاتا وہ بھی ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے امام علی مقام نے جانے کی بات کی امام زہر اللہ بے دین نپڑ گئے نہیں بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے میرے امام نے کہا میرے بیٹے میرے بعد قافلے کا سالار تو نے بننا ہے حسین کی اولاد تیرے ذریعے سے جاری ہونی ہیں حسین کی نسل تیرے ذریعے سے چلنی ہے تسلیہ دے رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک دور سے گرد اڑتی بھی نظر آئی دھول اڑتی بھی نظر آئی خیموں کے دائیں طرف سے سامنے تو فوجتی دائیں طرف سے گرد و گبار اڑتا وہ نظر آیا مولا حسین نے حیرت و استجاب کے عالم میں اس گرد و گبار کو دیکھا وہ گبار چھٹا تو دیکھا کہ ایک اٹنی پر کوئی سوار ہے اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے بھی آ رہا ہے اس نے جیسے ہی امام کو دیکھا امام کو دیکھ کر کہا اللہ خیر کرے آپ کا یہ حال اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے آپ کی حال پر سلامتی نازل کرے کیا بات ہے امام نے کہا تو کون ہے میں تجھے نہیں پہچانتا جلدی سے اپنا مدعا بول مجھے تو اپنے مقصد کی طرف جانا ہے اس نے کہا امام میں آپ کی بیٹی کا قاسد ہوں میں آپ کی بیٹی کا قاسد ہوں دراصل بات یہ ہے میں حج کو گیا تھا حج کو جب میں گیا تھا تو حج کو جانے کے بعد جب میں حج کر کے مدینہ منورہ پہنچا وہاں جانے پر میں نے دیکھا ایک ننی سی شہزادی برک اپ اوڑ کر کے اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر کے روزہ رسول پر آ کر کھڑی ہوتی ہے اور دن بھر روتی ہے اور جو آتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کی بات سن کر کے واپس چلا جاتا ہے میں بھی گیا میں نے پوچھا آپ کون ہے تو اس نے کہا میں فاطمہ صغرہ ہوں حسین کی بیٹی ہوں میرا بابا چھے مہینے ہو گئے کوفہ گئے مکہ جانے تک کی خبر ہے لیکن کوفہ جانے کے بعد میرے بابا کی کوئی خبر نہیں میرے گھر والوں کی کوئی خبر نہیں نہ کوئی خط آتا ہے نہ کوئی کاسید آتا ہے نہ کوئی جواب آتا ہے نہ کوئی بات آتی ہے جب وہ یہاں سے گئے تھے تم اس سے وعدہ کر کے گئے تھے بیٹی تم اچھی ہو جاؤ گی تو تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیجیں گے اور تمہیں منگوا لیں گے بلوا لیں گے میں علی اکبر کا انتظار کر رہی ہوں کوئی خط نہیں کوئی خیر نہیں کوئی خبر نہیں کاش کوئی کوفہ جانے والا میرا خط لے جائے اور میرے بابا کو پہنچا دے میں نے کہا شہزادی میں کوفہ کا رہنے والا ہوں تمہارے بابا حسین کو جانتا ہوں اہلِ بیعت کا محیب ہوں غلام ہو اہلِ بیعت کا میری سعادت ہے کہ میں وہ خط پہنچا دوں اس نے کہا آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں میرے بابا کو خط لے جائیں گے تو میں آپ کو بہت قیمتی انعام دوں گی اور اس نے ایک ڈپٹا دیا مجھے کہا کہ یہ ڈپٹا میری دادی سیدہ فاطمہ کا ڈپٹا ہے یہ انعام کے طور پہ لے جاؤ اس سے زیادہ میں کچھ تمہیں نہیں دے سکتی اس وقت کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے البتہ یہ وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ میرا خط تم نے میرے بابا تک پہنچا دیا تو وعدہ کرتی ہوں خیامت کے دن اپنے نانا سے تمہیں جنت ضرور دلوا دوں گی یہ کہہ کر کے اس نے ایک خط دیا میں نے خط لیا اور اس نے چھوٹی سی ایک گٹری دی وہ گٹری کیا تھی میں نے پوچھا اس گٹری میں کیا ہے تو کہا اس میں جب میرے گھر کے لوگ میرے بابا میری امی میری فوفی سب لوگ کوفہ جانے لگے تھے تو میرا ایک چھوٹا سا بھائی علی اصغر بھی ان کے ساتھ تھا اس میں علی اصغر کے لئے میں نے کچھ علی اصغر کے لئے میں نے کچھ کھلاؤنے چما کیے ہیں اور اس کے لئے کچھ نئے کپڑے سے لے اس چھوٹی سی گٹری میں وہی نننے نننے کپڑے ہیں اور کچھ کھلاؤنے ہیں اب تو میرے گھر میں اصغر کا جھولا بھی نہیں ہے اصغر کا جھولا بھی وہ ساتھ لے گئے ہیں بہت یاد آتی ہے اصغر کی بابا کی یاد آتی ہے بھائی علی اکبر بہت یاد آتی ہے اور یہ خط لے جاؤ اور خط لے جا کر علی اکبر ملے تو اس سے کہنا کہ علی اکبر تم پر بہت خفا ہے تمہاری بہن سغرا جب تم ملو گے تو خوب شکایتیں کرے گی یہ بات کہہ دے نا اور یہ خط لے جاؤ امام نے کہا لاؤ وہ جلدی سے خط کٹری ہاتھ ملی وہ کہتا ہے کہ میں وہ خط لے کر کے چلا میں کوفہ جانا تھا کہ رستے مجھے پتا چلا کہ بہت بڑی فوج ہے تو میں نے سوچا کہ فوج مجھے پکڑ نہ لے اس طرف میں نے قدرتی طور پر رخ کر لیا اور آپ مجھے مل گئے اور الحمدللہ وہ خط میں نے آپ کو پہنچا دیا امام پاک نے وہ خط لیا اور اس کے بعد وہ گٹری لی اتنا ہی تو کچھ کم نہ تھا یہی کچھ گم اور علم کے طوفان کو کم نہ تھے علی اصغر کا جنازہ رکھا ہوا ہے بے گورو کفن علی اصغر کا جنازہ پڑا ہوا ہے لاشان ننہ سا ابھی اسی کو دیکھ دے کر سیدانیا رو رہی ہے کہ ایسے عالم کے ادر امام خیمے میں گٹری اخت لے کر آتے ہیں جیسے ہی سیدانیوں نے کہا یہ کیا ہے تو کہا سغرہ کا خط ہے اور یہ علی اصغر کے لیے طوفہ ہے جیسے ہی یہ بات سنی ایک کوراں مجھ گیا گم پھر تازہ ہو گیا زخم پھر ہرے ہو گئے اور خون کے آسو سیدانیا رونے لگی سیدزادیوں کی آنکھوں میں آسو آنے لگے وہ گٹری جو کپڑوں کی تھی علی اصغر کے قدموں میں یہ کہہ کر رکھ دی گئی علی اصغر لو کہ تمہاری بہن سغرہ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے اور اس کو قبول کر لو علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹری رکھ دی گئی اور اس کے بعد خط کھولا گیا جیسے ہی خط کھولا گیا تو وہ خط کا مضمون کیا تھا بابا سے شکایت پوپی سے شکایت بھائی سے شکایت سب سے شکوے شکایت علی اکبر میں روز تیرا انتظار کرتی ہوں روز دیکھتی ہوں رسبہ کہ تم آؤ گے مجھے لے جاؤ گے تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے جاؤ گا علی اکبر میں تم سے بہت ناراض ہوں جب تم ملو گے تو میں تم سے خوب شکوے کروں گی کبھی بابا سے بابا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں بلوالیں گے آپ نے کسی کو بھیجا نہیں کاسم کے حوالے سے سکینہ سے باتیں خط پڑتے گئے روتے گئے خدا جانے کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ پر قابو پی کیا امام نے اپنے آپ پر قابو فرمایا